بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آسیہ مسیح کی رہائی پر مفتی منیب الرحمن کا بیان سامنے آ گیا مفتی منیب الرحمن کا کہنا ہے کہ آسیہ مسیح کی رہائی کے فیصلے پر اہل ایمان کے دل دکھی ہیں اور وہ پورے ملک میں سراپہ احتجاج ہیں یہ کوئی چھوٹا گروہ نہیں ہے بلکہ ملک کے غالب اقصریت ہے جو جذبات محبت رسول سے سرشار ہے ایسے سبب احتجاج تنظیم مدارس پاکستان کے پانچوں تنظیمات نے ان کے موقف کی حمایت کی ہے تمام مقاتب فکر مذہبی تنظیمات بھی احتجاج میں شریک ہیں اور پر امن احتجاج کر رہی ہیں اس حساس موقع پر وزیراعظم پاکستان کے جارہانہ لہجے نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے آج کی ہر تال کو کامیاب بنانے پر ہم ملک بھر کے تاجران تنظیموں اور کاروباری طبقے کا شکر گزار ہیں یہ ان کے ایمان کا تقاضہ ہے اس میں حصہ ڈالنے پر اسے اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہونا چاہیے ہم حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متعنبے کرتے ہیں کہ احتجاج کرنے والوں پر کسی قسم کی تشدد سے گریز کریں ورنہ حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں حکومت کے با اختیار ذمہ داران تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سے برائے راست مذاکرات کریں نارینن سنگھ مودی سے مذاکرات کے لیے تو ہم بے چین ہیں اپنے وطن سے برائے راست مذاکرات میں آخر رکاوٹ کیا ہے اتحاد تنظیم مداری سے پاکستان کے قائدین تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے اپیل کرتے ہیں کہ کل جمعے کے دن خطاب میں اپنا احتجاج موقف ریکارڈ کرائیں اور قراردادیں پاس کروائیں ہم پاکستان کے نانہاد آزاد میڈیا کی جانبداری کی مضمت کرتے ہیں کہ انہی لوگوں کے پر امن احتجاج کا بلیک آؤٹ کیے ہوئے ہیں اور ان کا موقف عوام تک نہیں پہنچنے دے رہے تاہم وزیراعظم نے پی ٹی وی کے ذریعے ان کا موقف ملک کے کونے کونے تک پہنچا دیا ہے ہم ان کا شکر گزار ہونا چاہیے واضح رہے یہ وہی ریاست ہے واضح رہے یہ لوگ ریاست سے ٹکرانے کے لیے نہیں بلکہ حکومت اور عدلیہ کے فیصلے کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دھرنا دے رہے ہیں یہ پر امن ہے اور ہماری ان سے بھی اپیل ہے کہ احتجاج کو پر امن رکھا جائے اور سرکاری اور نجی پراپرٹی کو کسی قسم کا بھی نقصان نہ پہنچایا جائے یہ ملک ہمارا ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے شکریہ ملکہ ہم пятی